سلام یا حسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام شہدائے کربلا عقیدت اور محبت کا یہ پروگرام لے کر آپ کی مذبان نورید فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام آج آٹھ محرم الحرام ہے میدان کربلا میں الاتش الاتش کی آوازیں گونج رہی ہیں ناظرین آج ان پیاسوں کی شہادت کا تذکرہ ہے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کے ان لالوں کا تذکرہ ہے جن کی شہادت جن کی جرت جن کے حوصلے اور جن کی قربانی پر بات کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا کے پہاڑوں جتنا حوصلہ درکار ہے سب سے کم سن شہید مگر سب سے عظیم شہادت شہادت سیدنا علی اصغر علیہ السلام اور شبیح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بنی حاشم جن کے چہرے پر نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتا تھا سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا آج ہم تذکرہ کریں گے ان ماں کے حوصلے کو آج سلام پیش کریں گے جن کے یہ لال تھے کس طرح امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں سیدنا علی اصغر کی قربانی پیش کی میں سمجھتی ہوں کہ جب وہ تیر جو سہ شعبہ تیر بن رہا ہوگا تو اس تیر کو بھی اپنی بدقسمتی پر رونا آتا ہوگا کہ مجھے کس کے لیے بنایا جا رہا ہے آج ہم انہی شہادتوں پر بات کریں گے میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی حسب سابق ڈاکٹر خانم سکینہ صاحبہ اور سیدہ شباب صاحبہ آپ دونوں کو خوش آمدید کہوں گی ان کے ساتھ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی مریم منیر مریم آپ کا بھی شکریہ پروگرام کے اختتام پر آپ سے منقبت سنیں گے ڈاکٹر خانم سب سے کمسن شہید اور سب سے عظیم شہادت یہ لال کس کے ہیں اور پھر ایک چیز کی بھی وضاحت کر دیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الكریم یہاں بھی علی علی اصغر علی اکبر علی اوسط یہ نام علی کیوں چنا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین آج آٹھ محرم خاندان اسمت و قیامت کی گھڑیاں اللہ تشکی صدائیں بچوں کا بلکنا اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز پیدر پیس ستنا نہ جانے یہ گھڑی کیسی گھڑی تھی اور آج کی دن جن ہستیوں کا آپ نے انتخاب کیا ہے ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا مولا حسین کے دو لخت جگر کی شہادت ایک دن میں تذکرہ کرنا حقیقت میں اس کے لئے صبر ایوب جائیے ہمارے بسات سے باہر ہیں کہ ہم مولا حسین کی اس عزیز کا ذکر کریں جن کا لہو جب ٹپک نے لگا مولا حسین نے آسمان کی طرف دیکھا زمین کی طرف دیکھا اور آواز بھی پروردگارہ گواہ رہنا تیرا حسین آج کتنا مظلوم ہے اور اس لمحے نہ جانے آسمان میں خون کی بارش کا سما تھا اور نہ جانے بی بی امی روباب خیمے کے در پہ کونسا منظر دیکھ رہی تھی سیدہ امی روباب ان کی والدہ ہے اور ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے میں بھی اس کی طرف آ رہی ہوں کہ جناب علی ازقر وہ عظیم ہستی ہیں جن کے لئے امام حسین نے ایک شب کی اجازت مانگی نو محرم کو عمر ساتھ کی طرف سے اعلان جنگ ہوئی مولا نے فرمایا میرا بھائی ابباس ان سے ایک دن کی اور اجازت مانگنا وجہ کیا تھی جنگ جنگ ہے نو کو ہویا دس کو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی جناب علی ازقر کی ولادت نو رجب کو ہوئی ہے اور دس محرم کو مولا علی ازقر چھے ماہ کی مکمل ہوتے ہیں اور فقی لحاظ سے قربانی قبول تک ہوتی ہے جب اس کی عمر چھے ماہ مکمل ہو اور یہ رات حسین نے علی ازقر کیلئے مانگی ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کرنے لگی یہ کم سے نو سال جناب ام رباب کے نور نظر ان کی عمر کیا کہوں میں صرف دس یا بارہ دن کے تھے جن کو لے کر جناب ام رباب اس عظیم سفر اس طویل سفر کا انتخاب کرتی ہیں مولا حسین جہاں محمد حنفیہ کو چھوڑ دیا مدینہ میں جہاں جناب ام الونین کو چھوڑا ان کو لانے میں راز کیا تھا جب تک اسخر کا لہو دشت کربلا میں نہ گرے جب تک وہ مار کا آزمائی نہ ہو تب تک کربلا مکمل نہیں ہوتی اور دوسرا سوال آپ نے پوچھا کیا وجہ تھی جناب مولا حسین علیہ السلام نے اپنے تینوں شہزادوں کا نام علی رکھا مولا حسین نے فرمایا تھا اگر اللہ مجھے سو بیٹے دیتا میں سو کا نام علی رکھتا یہی وجہ تھی علی اکبر علی اعصد علی ازغر اور تینوں بیٹے کربلا کی میدان میں موجود ہیں علی ازغر کو باب الحوائش کہتے ہیں ننے ننے ہاتھ ہیں باب الحوائش کسے کہتے ہیں آج جو ہمارے ناظرین سامین بیٹھے ہیں دنیا کی جس گوشے میں بیٹھے ہو اپنے دست نیاز کو ہلاو اس جولی کی طرف اس در کی طرف ہاتھ بہت چھوٹے ہیں ننے ننے ہاتھ ہیں لیکن شہادت کے بعد اس ہاتھ میں اور علی اکبر کے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں رہا یہ ہاتھ اتنے عظیم ہاتھ ہو چکی ہیں شباب ان کی والدہ کتنی عظیم ہے سفر ہے صحبتوں کا اور یہ وہ دور ہے جس میں یہ ریگستانی سفر ہے درمیان میں پہاڑ بھی ہیں سخت گرمی کا موسم ہے سختیاں ہیں بھوک ہے پیاس ہے مگر سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چل رہی ہیں اپنی محبت کی نشانی لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد آجات محرم ہے اور آج کا جو دن ہم نے چنا ہے جن کی ذکر کے لیے وہ دونوں ہستیاں وہ ہیں جو امام علی مقام کی سب سے بڑی قربانی ہے بہت شکل امام نے جب اپنے کم سن کے لے کر جا رہے تھے تو بہت تھم تھم کے چل رہے تھے اور جب جناب علی اکبر کی رخصتی ہوئی ہے ان کے خیمے سے تو بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے تھے کہ پروردیگارہ سب سے حسین قربانی میں تیری بارگاہ میں دینے جا رہا ہوں ابھی خانم نے کہا کہ بہت کم سن تھے جب رجب میں جب اپنے بابا کے ساتھ وہ سفر پر نکلے بی بی رباب وہ بی بی ہیں کہ جو امام علی مقام کی سب سے پسندیدہ ترین بی بی ہیں اور امام نے کہا کہ وہ گھر مجھے پسند نہیں جہاں پر رباب نہ ہو مولا کہتے ہیں کہ سکینہ اور رباب اگر گھر میں نہ ہو تو مجھے اس گھر میں رونک نظر نہیں آتی ہے اور یہاں ناظرین کے لیے یہ بھی وضاحت کر دیں کہ یہ سیدہ رباب سیدہ سکینہ کی والدہ بھی ہیں جی بلکل ان کے دو بچے جناب سکینہ ان کی بڑی بیٹی جو کربلا میں تقریبا ان کا سن چار یا ساڑھے چار سن تھا اور جناب وقت شہادت کربلا میں چھے ماہ کے تھے اور جب رجب سے نکلا ہے یہ کافلہ تو یہ کچھ دن کے ہیں اپنی قربانی کو بی بی رباب گود میں لے کر چل رہی ہیں اس وقت میں جس میں آپ نے صحیح کہا کہ کوئی بھی عورت اپنے بچے کو اپنے سے جزہ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی یہ بی بی اپنے بچے کو امام عالی مقام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور پھر تیاری کس طرح کی ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے گود میں لیا مگر انہوں نے ان کو واپس لیا خیمے میں تشریف لے کر گئی اور پھر نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیوں لے کر گئی ہیں لیکن ان لے جا کر نیا قمیز پہنایا تیاری کی قربانی کے لیے شہادت کے لیے اس سے پہلے میں یہ جملہ کہنا چاہوں گی کہ کیوں امام جناب علی ازقر کو لے کر گئے جب امام نے استغاثہ بلند کیا یہ آخری قربانی ہے امام عالی مقام کی کربلا میں ان کی شہادت سے پہلے جب سب انصار شہید ہو گئے بیٹے چلے گئے بھتیجے چلی گئے بھائی چلی گئے تمام بنی حاشم کے جتنے بھی چاند تھے وہ جب خاک و خون میں غلطہ ہو گئے تو امام نے تیلے پر کھڑے ہو کر ایک آواز دی حل من ناصرین سننا ہے کوئی جو امام کی نصرت کرے ہے کوئی جو میری نصرت کرے اتنے میں خیموں میں حلچل کی آواز سنی امام خیموں کی طرف گئے دیکھا کہ ننے بچے نے اس آواز کی پکار اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا لیا امام بچے کو گود میں اٹھا کر لے کر چلے جب چانے لگے تو بی بی نے پکار کے دوبارہ آواز دی امام کی گود سے بچے کو لیا اپنے بچے کو تیار کیا کیوں تیار کیا اس لیے کہ جب بھی کوئی شہادت کے لیے جاتا تھا ماں تیار کیا کرتے تھے نیا امامہ پہنایا ان ماں کے حوصلے کو بھی سلام ہے شباب بے شک نیا امامہ پہنایا نیا کرتا پہنایا پٹکا باندھا ننے سے شہزادے کو دلہ بنا کر اپنے چور کے ہاتھ میں دیا اور امام سے کہا کہ یہ میری قربانی لے جائیں یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جب ہر بی بی اپنی قربانی تیار کر رہی تھی تو شبِ آشور کو ایک بی بی ایسی تھی جو اپنے ننے بچے کو گود میں لٹھائے رو رہی تھی امامِ علی مقام پاس گئے بی بی رباب کے رونے کی وجہ سنی تو بی بی نے کہا آقا سب بچے اپنے پیروں پہ چل کر قربان ہونے کی فرمائش کرتے میرا اسغر تو اتنا کم سن ہے کہ آپ کے سامنے نہ چل کر آ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے امامِ علی مقام نے اس وقت ایک جملہ کہاتا ہے اے رباب رہتی دنیا تک اگر کسی کو پانی ملے گا تو اسغر کے وسیلے سے ملے گا بے شک اگر کسی کو اولاد ملے گی اسغر کے وسیلے سے ملے گی اس کی قربانی کو اتنا بلند کر دوں گا کہ کائنات میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اسغر کی قربانی کو یاد کر کے اپنے عشق نہ بہائے گا امامِ علی مقام بچے کو لے کر جب کربلا کی طرف گئے ہیں تو ایک ماہ خیمے کے در پر ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب بھی کوئی بچہ جاتا تھا ہر ماہ مسلح عبادت پر بیٹھتی تھی لیکن یہ بھی بھی ایسی ہے جو خیمے کے در پر کھڑی ہے حرمالہ کہتا ہے جب میں تیر چلانا چاہتا تھا خیمے کا پردہ ہلتا تھا تین مرتبہ تیر اس کے خطا گئے کیوں اتنا ماہر انداز تیر ہے جب تیر خطا جا رہے اسے پوچھا تیرے تیر خطا کیوں گئے کہا کہ خیمے کا پردہ ہلتا تھا یوں محسوس ہوتا تھا جسے اس کی ماں خیمے کے در پر کھڑی ہے اور پھر خانم نہر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا حرمالہ سشوبہ تیر تین تیر لے کر آیا تھا ایک غازی عباس کے آنکھوں میں بے بس ہوا ایک حسین کے سینے پر اور ایک گلوی اسخر پر جب مولا نے استغاسہ آب استغاسہ کیا پانی کے لئے عمرہ ساتھ کہتا ہے حرمالہ ان کی پیاز بجانا کہ کیسے بجاؤں کہ آج تیرے اندر جو ہونا رہے وہ بندانا جناب امیر واپ جب مدینہ واپس لوٹی ہے یہ بیان کر کے روتی تھی کہ اس سے شوبہ تیر سب سے بڑا تیر اس سے اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے کیا میرا بیٹا علی اسخر جس کے مر صرف چھے ماہ ہے اللہ اکبر جب اسے تیر کمان میں جوڑا ہے سوال کرتا ہے عمرہ ساتھ کس کا نشانہ لوں باپ کا یا بیٹے کا عمرہ ساتھ کہتا ہے کیا تو گلے کی سفیدی نہیں دیکھ رہا تیر کا چلنا تھا اسخر کا مسکرانا تھا کسے ہندو شاعر نے کہا اگر حسین کے بازو نہ ہوتے جہاں تک تیر جاتا وہاں تک علی اسخر کا سر مبارک جاتا ہے جب تیر لگی فَزُو بِهَا مِنَ الْعُزْنِ اللہ اکبر یہ کلام امام حسین ہے کانوں سے کان تک چھد گیا اسخر لبوں پہ مسکرانا تھے اسخر علی اسخر کے مسکرانا تھے کو دیکھا آسمان اور زمین کی طرف دیکھا خیمے کی طرف لوٹے اور آشور کے دن کی آمال میں سے ایک آمال ہے کہ جہاں بھی آپ عبادت کر رہے ہیں سات قدم آگے جائیں زہرِ آشور سات قدم پیچھے آئیں اور حسین کو یاد کریں کیوں علیہ حسین سات مرتبہ خیمے کے قریب آئے سر جکا کے واپس آئے ماں کو کیا دیکھوں پانی پلانے لے کر آیا تھا آواز یا سکینہ یا رقیہ یا زینبیہ ام کلسون بیبیاں دھوڑتی بھی آئیں کیا دیکھا لہو بہرہ علی اسخر کا اللہ اکبر ایک قیامت خیز و منظر تھا اور اس سے بڑا درد یہ ہے اس سے بڑا درد کہ تمام شہدائے کربلاکم علیہ حسین نے اٹھایا خیمے کے قریب لائے لیکن کسی شہید کو دفنایا نہیں اگر دفنایا تو علی اسخر کو دفنایا ننی سے قبر بنا دی اور پھر یہ وہ وہ سیدنا علی اسخر ہیں آپ کی بات جاری رہے گی ہمیں مختصر سا وقفہ لینا ہے ناظرین خالی جھولا آج بھی کربلا میں اور جہاں جہاں ان کی یاد منائی جاتی ہے کم از کم اس انسان کو اس قربانی کی یاد ضرور دلاتا ہے جس کے سینے میں دل ہے اور میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں بعض لوگ کہتے ہیں سینوں میں پتھر بھی ہوا کرتے ہیں کہ جس کے سینے میں اگر پتھر بھی ہے تو پتھر بھی شہادت پر رہے تھے اس غم میں اس مظلومیت پر کہ جو سیدنا علی اسخر کی شہادت پر تھی ہم اس پر بات کریں گے یہاں وقت کو ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام شہداء کربلا بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں سلام ہے ان زندہ ہستیوں کو ان زندہ روحوں کو کہ جتا قیامت اسلام کی آبیاری کر گئی سیدنا علی اسخر اور سیدنا علی اکبر خانم شہادت کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں سیدنا علی اسخر کی اور ایک اس شہادت کے موضوع میں یہ بھی اکثر لوگ جو ہم پہلے بھی ایک پیوگرام میں بات کر چکے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سیدنا علی اسخر علیہ السلام کو ڈھال بنا کر پانی مانگا گیا اس کی وضاحت ضروری ہے میں سمجھتی ہوں اللہ اکبر یہی ایک جملہ کافی ہے مولا حسین علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تھا عمر ایساہ اگر تجھے یقین نہیں آتا میرے آغوش سے لے 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 جا کے اسے سیراب کر کے دیں اس کے ماں کے سینے کا دودھ خوشک ہو چکا ہے اور اس کی تشنگی کا عالم یہ ہے کہ اس کی زبان ہونٹوں پہ پھرے جا رہی ہے اور اس کی وجہ بھی یہ نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ حجت تمام ہو جائے اور رحمت اللہ العالمین کی وہ شان رحمت اس وقت ان کے اندر بھی سیدنا امام علی مقام میں موجود تھی کہ ان کو دوزک سے بچا لو بلکل دیکھیں امام جناب علیہ السلام کو اگر وہ سیراب کر دیتے کیا وہ بچ جاتے کیا وہ بچ جاتے یہ جو ثوبت ہے سفر کا پانی کیوں مانگا گیا تاکہ تاریخ میں کوئی یہ نہ کہے یزید اتنا ظالم نہیں تھا کہ سغیر کو پانی نہ دیتا اگر حسین مانگتے تو سغیر کو پانی بھی مل جاتا مولا حسین نے جناب علیہ السلام کے لیے پانی مانگ کر یزیدیت کی شقاوت پہ مہر لگا دیتا بلکل جب آپ ایک چیز اور جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آتی ہے آپ اپنی لخت جگر کو اپنے جگر کی ٹکڑے کو فرماتے ہیں سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کوئی حسین کو رونے مت دیا کرو مجھے اس کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے اس حسین کی گود میں ان کا لال ہے اور جن کو اس طرح شہید کیا گیا ان کا خون کیوں نہیں زمین پر گرنے دیا امام علی مقام نے جب شہادت ہو چکی ہے جناب علیہ السلام کی اور یہ شہادت وہ شہادت تھی بلکہ اس سے پہلے میں ایک جملہ اور خانم کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اتمام حجت کے لیے امام نے جناب علیہ السلام کو خاک کربلا پر بھی لٹایا تھا اور پہلے لوگ جب انہیں ہاتھوں پر لے کر آئے تھے لوگ یہی سمجھے کہ شاید حسین صلح کے چاہتے ہیں اس لئے قرآن لے کر آئے ہیں تو امام نے جب جناب علیہ السلام کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو فوج اشکیہ میں ایک کوہرام بپا ہو گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ امام قربانی کے لیے لے آئے جب فوج اشکیہ کا رخ پلٹنے لگا تب حرملہ نے جناب علیہ السلام کے تیر چلایا اور اس سے پہلے وہاں بھی رونا شروع ہو چکا تھا اس لئے کہ صاحب اولاد دونوں طرف تھے جب ایک چھوٹے سے ننے سے بچے کو دیکھا تو اپنی اولاد بھی جیسے آپ کہنے ہیں یعنی یہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ ظالم خود اپنے ہاتھ کاٹ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں جناب علیہ السلام کا لہو جب امام علی مقام کے ہاتھوں پر آیا انہوں نے زمین پر ڈالنا چاہا زمین نے تڑب کے انکار کیا کہ اگر زمین پر گر گیا قیامت تک کے لیے ناچ کا ایک دانہ نہیں نکلے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آسمان نے کہا اگر اچھال دیا میری طرف قیامت تک کے لیے پانی کا ایک قطرہ آسمان سے نہیں برسے گا جناب امام علی مقام نے وہ لہو اپنے چہرے پر لگا لیا اپنے چہرے مبارک پر اپنے ریش مبارک پر لگا لیا اور وقت آخر تک وہی لہو جناب علیہ السلام کا امام کے چہرے مبارک پر لگا رہا اور پھر مدینہ کی طرف دیکھ کر سرکار دوالا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ارشاد فرمایا انہوں نے کہا نانا تیری امت نے آج میرے سب سے کم سے نونے حال کو میری نظروں کے سامنے شہید کر دیا نانا آپ کے دین کی خاطر آج میں نے اپنے سب سے چھوٹا لال بھی قربان کر دیا اور اے اللہ اس قربانی کا قبول فرما میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مغفور فرما سارا مقصد اسی لیے کہانا کہ یہ زبہ عظیم ہے بلکل بلکل اسی لیے اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو زبہ عظیم میں بدل دیا اور بلکل خانم دیکھیں اگر وہ خون اچھال دیتے آسمان کی طرف پانی بند ہو جاتا اگر وہ زمین پر گرا دیتے تو آناج نہ آتا اور تا قیامت دنیا جو ہے آناج سے محروم ہو جاتی تو پھر یہ انہی کے در کی خیرات نہیں ہیں سب اگر مولا حسین نے اسی دنیا میں انتقام لینا ہوتا تو وہاں دیتے ہوں مولا حسین رحمت للعالمین کی نواسے رحمت کی تجلی اپنے رخصار مبارک پہ وہ لہو لگا کے فرمایا پروردگارہ روز قیامت اس لہو کے ساتھ محشور ہوں اور جب تو سوال کرے گا بے ائی زم بن قتلت میں کہوں گا پروردگارہ میرے ریش پہ میرے علی ازخر کا خون ہے مولا حسین علیہ السلام نے جناب علی ازخر واحد وہ ہستی ہیں جن کو سپردخاق کیا ننی سے قبر کھو دی قبر میں دفنا دیا وہ درد آور منظر یہ ہے گیارہ محرم کو جب شہدہ کے سر گنے گئے شہدہ کے سر جدہ ہوئے گنتیں اکتر ستا ہے سر ہیں ہمارے ساتھ کہتا ہے ایک سر کی گوی ایک معلوم کہتا ہے ہم نے دیکھا حسین خیموں کے پیچھے کچھ دفنا رہا کچھ نیزہ دار آ رہا ہے مولا سجاد ان جملوں کو یاد کر کے تڑپ کے روتے ہیں پانی دیکھتے روتے ہیں قصائی کے دکان میں جاتے ہیں فرماتے ہیں کسی جانور ماں کے سامنے اس کے بچے کو زبانہ کرنا مدینہ والے سوال کرتے ہیں کیوں مولا یہ واقعہ سناتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کچھ نیزہ دار نیزے دے کر آئے اور پشت خیمہ جلے وے خیموں کے پیچھے نیزوں کو زمین پر گاڑنے لگے اور ایک ملعون نے نیزہ نکال کے کہاں لگتا ہے میرے نیزے کیا نہیں میں کوئی چیز آگئے جب نیزے کو نکالا کیا دیکھا اللہ وقت پر علیہ اصغر نوکی نیزہ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے نظروں سے دیکھا ایک ٹوٹی وی خنجر اٹھایا ملعون نے اصغر کے جسم اتھر کو زمین پر لٹایا اور ماں کے سامنے اس خنجر کے ٹکھے سے اس ننن مجاہد کے سر کو تن سے جدا کیا یہ ظلم کافی تھا ماں دیکھتی رہی اس سے بڑھ کے ظلم یہ ہے جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تمام شہدہ کے سرنوکی نیزہ ان سروں میں ایک سر ننن علی اصغر کا تھا کوفہ کے لوگ روئے بہت سارے یہی دیکھ کر تابعین میں شامل ہو گئے کہ حسین کے صداقت کی گواہی یہ ایک نننہ کمسن بھی اس قافلے میں شہید ہے اور وہ شہادت جس طرح آپ بات کر رہی تھے زبہ عظیم ہے اب ہم بات کریں گے سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی تعرف کرا دیجئے ان کا چناب علی اکبر فرزند امام علی مقام اور ان کی سب سے بڑی جو تعرف ہے وہ شبیہ مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ جب امام علی مقام ان کو اپنے نانا کی زیارت مقصود ہوتی تھی تو جناب علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے اور دن میں بہت مرتبہ ان کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے کہا کبھی بھی آنکھوں سے اجل نہ ہونے دیا کرتے تھے ان کی والدہ بی بی امی لیلہ اور کیا عظیم ماں ہیں کہ جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور جیسے ہم نے ہر پروگرام میں اپنے یہ کہا کہ ان حسنیوں کی ولادتوں پر خوشیوں تو منائی جاتی تھی لیکن خوشی صدق گریہ کیا جاتا تھا جناب علی اکبر جب اس دنیا میں تشریف لائے تو والدہ نے آغوش میں لے کر سب سے پہلے اس بچے کو بی بی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی گود میں دیا اس لیے کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہے ان کی پرورش کرنے کا ہاپ کو حق ہے آپ ثانی زہرہ ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ نے جناب علی اکبر کی پرورش اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت سے کیا ہے بے شک ایک مرتبہ کا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں جو بڑا دل کو گداس کرتا ہے کہ جناب عباس اس گھر میں ہر بچے کو حالات حرب سکھاتے تھے ایک مرتبہ نیزہ چلانے کی تربیت دے رہے ہیں تمام تھوپیوں کو اکھٹا کیا ماں بہنوں کو اکھٹا کیا کہ آج بالکل ایک آخری مشک ہے اور سب ماں دیکھیں کہ نیزہ چلانے میں لے اکبر کتنے مشاق ہو گئے کتنے ماہر ہو گئے جناب عباس جب نیزہ چلا رہے ہیں سکھا رہے ہیں اور وہ مشک ہو رہی ہے تو جناب عباس کے ہاتھ سے نیزہ ذرا سا چھوٹ کر جناب علی اکبر کی طرف آیا خیمے اس کا جبیچ کا پردہ تھا ایک دم سے اٹھا سب سے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہ دوڑتی ہوئی اور جناب علی اکبر کو سینے سے لگا لیا یہ منظر امام علی مقام دیکھ رہے تھے امام علی مقام کی آنکھوں سے عشق جاری انہوں نے کہا اے زینب ابھی نیزہ سینے تک آیا ہی نہیں کہ تم سے برداشت نہ ہوا کربلا کے مقام پر یہی نیزہ اسی نیزے کی یعنی اسی برچی کی یعنی جو ہے کلیجے میں پیوزت ہو جائے گی اور علی اکبر چلے جائیں گے ایک اور میں یہاں پر بات کہنا چاہوں گی امام علی مقام اپنے موزن حجاج بن مسروق کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور ہر مقام پر اس حجاج بن مسروق نے ازان دی تھی لیکن جب صبح آشور نمدار ہوئی ہے نا امام علی مقام نے حجاج بن مسروق کو کہا کہ آج تم ازان نہیں دوگے آج میرا بیٹا شبیہ مصطفیٰ ازان دے گا جب جناب علی اکبر گلدستہ ازان پر آئے ہیں نا ازان دی انہوں نے اللہ اکبر کہا ہے تو ادھر مائے بہنے اور پھپیوں نے خیموں میں کہا علی اکبر اونچی آواز سے ازان دو جب جناب علی اکبر نے آواز ذرا سی اوچی کی ہے تو امام علی مقام سے کہا ایک میری بہن صغرہ ہے یہاں پر میں اس بہن کا ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ آج اگر بہن بھائیوں میں کوئی رشتہ محبت پیار ہے تو یہ جناب صغرہ اور جناب علی اکبر کی دین ہے اور سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی دین ہے جناب صغرہ مدینہ میں تھی جب کافلہ چلا ہے تو جناب صغرہ مدینہ میں رہ گئی امام علی مقام نے جناب صغرہ کو مدینہ میں خود چھوڑا ہے بی بی امیت سلمہ جناب صغرہ کو جناب صغرہ جو مدینہ میں ہے اس وقت میں بھی جناب علی اکبر نے کہا ایک میری بہن جو صغرہ مدینہ میں ہے آزان کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ مدینہ میں سنائی گئی اللہ اکبر اور مدینہ میں جو خانواد ہے اہل بیت بی بی امیت سلمہ کہتی ہے جب درو دیوار سے آزان اللہ اکبر علی اکبر کی کہیں بھی آئی تو ہمیں وہی وقت یاد آ گیا جب رسول اللہ نے سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو یہ وہ پیغام یہ وہ میسیج ہے جو امام احلی مقام اپنے جوان کے ذریعے سے دے رہے ہیں اور خانم ہم دیکھیں جب یہ جاتے ہیں میدان کی طرف تو حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ اس فوج میں فوج اشکیہ میں حلچل مت جاتی ہے کہ یہ کس حسن و جمال کا مالک آ رہا ہے اور شجاعت اور جرت حیدری بول رہی ہے جوہر کیا دکھائے انہوں نے وہاں پر اپنی شجاعت کے آپ تذکرہ اس شہید کا کر رہی ہیں اس مظلوم کا کر رہی ہیں جن کی شہادت نے باپ کی رخصار کے داڑی کو سفید جو باپ کی بڑاپے کا سبب بنے اب ان کا تذکرہ اتنا آسان نہیں ہے میری بہن لیکن جب جناب علی اکبر نے اذن جہاد مانگی ہیں بہت ساری روایت کے مطابق بنی آشم کے سب سے پہلے شہید علی اکبر ہے جب اجازت مانگی ہے کئی مرتبہ آئیں مولا حسین نے ایک جملہ کہا جاؤ اپنی پھوپی زینب سے اجازت اللہ اکبر پھوپی کے خیمے میں آئیں ان کے ذانوں پہ سر رکھا اور ایک جملہ کہا مہا اگر اس کی میرے ذلفوں پہ ہاتھ پھیرنا ذلفیں اتنی بلند ہیں اس قدر حسین ہیں نہ جانے کیا وجہ تھی کہا مہا امی لیلا مہا زینب میری ذلفوں پہ ہاتھ پھیرنا چہدے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جب مختلف منزلوں سے یہ قافلہ گزر رہا تھا شمر کہتا ہے کہ شہدہ کے سروں کو ہم نے بوریے میں رکھے اور جب کسی بستی کی قریب آتے حکم ہوتا کہ سروں کو نیزے پہ لگاؤں تو ہم ذلفوں پہ ہاتھ ڈالتے اللہ اکبر تو کوراں ہم مت جاتا یہاں پہ میں ایک بات خانم کی اور ایٹ کرنا چاہوں تاریخ کی ہر کتاب میں امام ذنال عبدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے جنازہ نکلتا کہا اتنا کورام اور اتنا گریہ تھا جناب علی اکبر کے کہ ہم شبیہ مصطفیٰ اچھا پھر جناب علی اکبر کو جب امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا اور ادھر باپ کی محبت اور بیٹے کی محبت دیکھئے کس قدر عالی مقام پر ہے کس قدر اولین مقصد ہے ان کا جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا دھوپ بہت ہے آپ چلے جائیے بہت دھوپ ہے آپ اندر جائیے تو امام علی مقام نے ایک تاریخ میں جملہ کہا تھا کاش علی اکبر آج کے لیے تو حسین ہو جا میں اکبر ہو جا اللہ اکبر اس محبت کو محسوس کر جو کڑیل جوان کو قربانی کی راہ پر بھیجتے ہوئے ایک باپ کو ہوتی ہے اور اللہ کسی باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھوائے اچھا اس میں میں دیکھتی ہوں فوجش کی آمین ان کی جرت اور بہادری سے ایک حیبت تاری ہو گئی دیکھئے ذکر ذکر علی اکبر ہیں اب آپ شہادت کے ان منزلوں تک پہنچ گئے ملہ حسین علیہ السلام نے جب بیٹے کی رخصت کیا بیٹے کی سواری آگے بڑھیں آواز دی محلن محلہ یب نظار بیٹے ایک نظر مڑ مڑ کے دیکھنا بزرگ باپ کو جب مڑ کے دیکھا کیا دیکھا جس بابا کو میں کھڑا چھوڑ کے گیا تھا زمین کربلا پہ بیٹھ گیا آگے بڑھے رجس پڑھتے ہوئے آنا ابن مصطفیٰ آنا ابن مرتضیٰ اور دشمن کے لشکر میں ایک ایسی کھلبلی مچھی ہے خوف تاری ہے ایسے لگتا ہے جیسے حیدر اکرار میدان میں آئیں یہ کہ باد دیگر باصل جہنم کرتے رہے یہاں تک کہ مولا علی اکبر واپس آئے اور تاریخ میں دیکھئے گئے یہ واحد وہ شہید ہے جو پلٹ آئے پلٹ کے آکے کہا بابا پیاس نے مار دیا یہاں سوال ہے علی اکبر کو معلوم ہے خیمے میں پانی نہیں اب اس چیز کا سوال کرنا جو باب کے پاس ہے نہیں اگر موجزہ کرنا تھا اس سے پہلے کر چکے ہوتے پانی کا سوال کیوں وہ رفع کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ اپنی پیاس بجاتے اس لیے آئے تھے کہ بابا کی پیاس بجائے جی خانم آپ کی اس بات کو ہم مکمل کریں گے ناظرین اکرام سلام ہے ان ہستیوں کو جنہوں نے بھوک پیاس اور گرمی اور دشمن کی فوج کسی مخالفت کو کسی رکاوٹ کو کسی ظلم کو خاطر میں نہیں لایا اور اپنے جانے قربان کر کے اسلام کو زندہ کیا اسی گفتگو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں یہاں رکنا ہے ایک وقفے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے سلام سلام شہدائے کربلا یہ کن یادوں کا تذکرہ ہے خانم زینب نے اپنی ساری کمائی کربل میں لوٹا دی اللہ اکبر ذکر ذکر علی اکبر ہے کون سی بابا کی پیاس تھی جو اکبر وجانے آئے جنابی علی اکبر فرماتے ہیں جب بابا نے مجھے تیار کر کے سوار کرنا چاہا کئی مرتبہ آگے بڑھے مجھے گلے سے لگا لے میرے رخصار کا بہت سالے لیکن جو ہی آگے بڑھتے خیمے کے در پر فپیاں مائیں نظر آتی کہ میں اپنے بابا کی وہ محبت کی پیاس وجانے آیا مولا علی اکبر ذین سے اترے بابا پیاس لگیے مولا نے آغوشک مولا بیٹے کو گلے سے لگایا فرمایا اکبر میری زبان چوسنا جنابی علی اکبر فرماتے ہیں جب میں نے بابا کی زبان چوسنا شروع کیا فوراں سر پیچھے کر لیا مولا حسین فرماتے ہیں بیٹا کیا ہوا اللہ اکبر شاید یہ جملہ اب اکبر ہی کہہ سکتے تھے بابا کی تشنگی کا فرمایا بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خوشک ہے بابا کی زبان خوشکی کی وجہ سے کٹی ہوئی اس قدر خوشک ہے اللہ اکبر یہ سمجھانے کے لیے یہ بتانے کے لیے حسین نے گلے سے لگایا اسی لیے علی اکبر واپس آئے فرمایا جا علی اکبر تیرا نانا تیرا دادا تیرا جد علی ساقی اکو سر آپ اکو سر لے کر تیرا انتظار کر رہے ہیں جب میدان کی طرف دوبارہ بڑے ایک مرتبہ آواز دی یا بتا علیکم انہ سلام آج روز شہادت علی اکبر ہم تذکرہ کر رہے ہیں نا بابا آپ پر سلام ہو ہر شہید نے گرتے میں پکارا حسین ادرکمی لیکن اکبر نے پکارا نہیں کیوں سینے پہ سے برچی لگی ہے اگر میرے بابا مجھے اس منظر پہ اس آلت میں دیکھ لے ذہن سے زمین پر گرتے ہیں جب آواز دی حسین زلجنہ پہ سوار آگے بڑے ایک مقام ایسا تھا پاؤں رکاب سے چھوٹ گئے حسین زمین پر گئے مقتل علی اکبر تک کونیوں کے بل گئے یہاں تک کہ کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھ کر فرماتے ہیں اینہ علی اکبر اینہ علی اکبر جب علی اکبر کے قریب آئے مولا حسین نے فوضا خدہو علا خدہ رخصار پہ رخصار رکھا ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے شہید میرے بیٹے کی سانس کی آواز آ رہی ہو سانس آ رہی ہو سات مرتبہ کہا آنت علی آنت علی کیوں میرے بولا جب ایک مرتبہ پکارتا علی کھڑا ہو جاتا آج تیرا بابا زین سے گرا کونیوں کے بل آیا میرا اکبر تیرا بابا آیا تیرے سینے سے برچی نکات رہا ہے میرا اکبر توٹ کے پوشتا نہیں ہے میرا بابا نہ جانے وہ کیا منظر تھا کیا منظر تھا آواز دیتا رہے بابا علی آئیے دیکھئے خیبر قدر اکھارنا آسان ہے یا جوان کے سینے سے اللہ اکبر اور شباب شبیہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی فوجہ اشکیہ کو رحم نہ آیا جب جناب علی اکبر جنگ کے لئے گئے ہیں اور اپنے چہرے سے انہوں نے نکاب ہٹایا ہے تو فوجہ اشکیہ میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم شبیہ مصطفیٰ پر حملہ نہیں کریں گے فوجہ اشکیہ کا میار پلٹنے لگا جب فوجہ اشکیہ کا میار پلٹنے لگا تو شمر آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ جو اس جوان کو قتل کرے گا جو اس جوان کے برچھی مارے گا جو اس جوان کے تیر مارے گا جس طرح سے وار کرے گا اسے میں اتنا انعام و اقرام دوں گا اتنے میں کہیں سے تیر آئے کہیں سے نیزے آئے کہیں سے بھالے آئے کہیں سے پتھر آئے کربلا میں ایک اور دردناک بات یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی اسلاح نہیں تھا تلوار نہیں تھا تیر نہیں تھا نیزہ نہیں تھا اس نے مٹی اٹھا کر پھینکی انعام و اقرام کے لالچ میں جناب علی اکبر پر شبیہ مصطفیٰ پر یہاں پر ابھی خانم نے ان کی شہادت کا تذکرہ کیا یہاں پر میں ایک اور جوان شہید کا تذکرہ کروں گی جناب علی بن حر جناب حر کے بیٹے تھے جب یہ گرے ہیں نا گھوڑے سے نیچے انہوں نے آقا کو آخری سلام کیا اپنے بابا کو مدد کے لئے پکارا اور جب ایک بیٹا باب کو مدد کے لئے پکارے تو باب کتنا تیزی سے جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں جب اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچانا میں حیران ہو گیا یہ دیکھ کر کہ امام عالی مقام مجھ سے پہلے موجود ہے مجھ سے پہلے وہاں پر ہے جب جناب علی اکبر کے لاشے پر امام پہنچے اور ان کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہوا تھا اور وہ سینے پر برچی لگی ہوئی تھی اور اس کو نکالنا چاہا تھا تو جناب امام عالی مقام نے دو لوگوں کو آوازیں دی ہیں وہاں پر ایک آواز دی اے میرے بھائی ہور میری مدد کرو جس طرح سے میں نے تمہاری مدد کی تھی تمہارے کڑیل جوان کے لاشے کو اٹھانے کے لئے اور ایک میرے دادا ابراہیم آئیے دیکھئے آپ نے اسماعیل کے گردن پر چوری چلائی تھی اپنی آنکھوں پر پٹی باند کر آپ نے اسماعیل کے ہاتھ باند دیئے تھے میرے علی اکبر کے نہ ہاتھ بندے ہیں نہ میرے آنکھوں پر پٹی بندی ہے میرا کڑیل جوان سینے پر برچی کھا کر زمین پر ہے لیکن یہاں پر بھی ایک مقام ہے یہاں پر بھی ایک مقام ہے کہ جب جناب امام عالی مقام اپنے کڑیل جوان کو ایڈیا رگٹنے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا جگر ہے کیا جگر ہے سیدہ کلال کا خانم کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ حتابدار ابھی گیسو اے دجلہ و فرات یہ قربانیاں ہمارے سامنے ہیں یہ لازوال قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہمارے سامنے ہے جو کہاں سے شروع ہو رہا ہے مکہ سے اب یہاں آ کر ان قربانیوں کو میراج ملتی ہے جیسے ہم سورہ کوسر کی روشنی میں بات کرتے ہیں آج امت مسلمہ کی آپ جسد کو پارا پارا دیکھتی ہیں کہیں پر شام میں کہیں کشمیر میں جگہ جگہ مسلمانوں پر مظالم دھائے جا رہے ہیں کیا پیغام دیں گی اللہ اکبر کس دن آپ مجھ سے کیا پیغام مانے آج بھی ہم دنیا کے گوشے گوشے میں ماں کو اپنے بیٹوں سے جدہ ہوتے ہوئے ایک گھر میں کئی کئی جنازے ہاتے ہوئے دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں یہاں دہشت کی وجہ سے ملوث نہ ہو اس وقت جو پیغام ہیں حقیقت کی آنکھیں بسیرت کی آنکھیں کھولیں اور اپنے زمانے کے یزیدیت کو پہچان بلکل جو یزیدیت کو پہچان لے گا تو یقیناً اس میں قیام کرنے کا اس میں جرت اس میں بہادری آئے گی اگر مولا حسین اسلام کے لئے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں جبکہ یزید اور ابن زیاد نے جو لفظ استعمال کیا تھا جس معذرت کے ساتھ کہتا باغی ہے لفظ استعمال کیا مولا حسین نے دین اسلام کو بچانے کے لئے اپنا سب کچھ لٹا دیا آج اگر ہماری آنکھیں کھل جائیں زمانے کے یزید کو پہچان لیں تو یزید جنے میں ان کی تعداد اتنی نہیں ہے ان میں جرت نہیں ہے ان میں ایمان نہیں ہے ان کے پاس صرف اور صرف اسلحے کا زور ہے اور پیسے کی طاقت ہے اکدار کا نشہ طاقت کا زوم اسلحہ دولت مال اسباب یہ کوئی چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں دیکھئے اگر آج کی یزیدیت کو عبرت لینا ہے یہ دیکھیں جنہوں نے گوڑے دوڑائے حسین کے بدن پر جاہا جنہوں نے برچیاں برچ جائیں ان کی آقبت کیا بھی کیا عمر ساتھ کو حکومت رائی ملی ہرگز نہ ملی کیا ابن زیاد کو سکون ملا ہرگز نہ ملا ایسی بیماری میں مبتلا رہا ایسی بیماری میں کہ اس کے زانو سے یاد ہوگا آپ کو کہ جب سر حسین کو اپنے ہاتھ میں لیا ایک قطرہ خون کا ایسا گرا کہ زانو زخمی ہو گیا اور اس میں کیڑے چلنے لگے ابدو آنے لگی اور اسے اللہ نے ایسے مرض میں مبتلا کیا کہ وہ جتنا پانی پیتا تھا اس کے پیاس نہیں بوچھتی تھی کہ ان قاتلوں کو دنیا کی کسی چیز کا سمر ملا بدترین انجام ہوا خانم ان کا بہت شکریہ آپ کا ہم اس شہادت کی تذکرے کو آج یہی پر جو ہے وہ اختتام کرتے کل انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے آپ کا بہت شکریہ مریم آپ سے ابھی ہم منقبت سنتے ہیں ناظرین اے کرام سورہ کوثر والوں کو آج فصلیلی ربی کا وانہر نافذ کر کے دکھانا تھا سب سے کمسن قربانی پیش کی گئی سیدنا علی اصغر علیہ السلام کی اور سب سے عظیم ترین قربانی پیش کی گئی سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی ان کی ماں کو سلام ان کے باپ سیدنا امامِ عالی مقام سیدنا امامِ حسین علیہ السلام کو سلام اور میں آج کے دن ان کی شہادت کے وسیلے سے ان کے خونِ اتھر کے وسیلے سے یہ دعا مانگتی ہوں کہ باری تعالی پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کی شہادتوں کے صدقے ان کو غلبہ عطا فرما ان کو طاقت اور قوت عطا فرما ان کو وہ جرت عطا فرما جو کربلاف والوں کو عطا فرمائی تھی اور ہمیں کردارِ حسینی عطا فرما اور ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو شہدہِ ہند میں شامل فرما آج کے لئے اتنا ہی کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر اس دکر کے ساتھ حاضر ہوں گے مریم اب آپ سے گزارش منقبت پیش فرمائے حسین و حسن کا دل بر حسین و حسن کا دل بر علی اکبر میرا حادی میرا رہبر علی اکبر علی اکبر میرا حادی میرا رہبر علی اکبر جسے جھکنا نہیں آتا جسے بکنا نہیں آتا جسے بکنا نہیں آتا جہاں میں سانی ہے در علی اکبر جہاں میں سانی ہے در علی اکبر علی اکبر وہ جن کی دید کرنے سے نبی کی یاد آتی ہے وہ جن کی دید کرنے سے نبی کی یاد آتی ہے شبیع شکل پیغمبر علی اکبر علی اکبر شبیع شکل پیغمبر علی اکبر علی اکبر خوشنہ 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 دنگ خوشنہ خوشنہ میرا حادی میرا رہبر علی اکبر حسین و حسن کا دل بر علی اکبر سلام یا حسین